اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے لیکن پھر بھی انسان ان نعمتوں کے بارے میں سوچتا نہیں ہے انسان ان نعمتوں کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا ہے اگر دنیا والا کوئی احسان کر دے تو بس اسی چکر میں لگا رہتا ہے ذرا دیکھئے اگر سسرال والا کچھ دے دیا تو اسی کا گنگاتا ہے اسی کی تعریف ہمیشہ کرتے رہتا ہے اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نعمتیں دی ہے اور بندہ اس کا شعوریت ادا نہیں کرتا ہے غور کیجئے اللہ فرماتا میرے بندوں یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دیئے اور ان نعمتوں کے تعلق سے ہم تم سے پوچھیں گے وَلَا تُسَلُنَّ يَوْمَيْزِنَّانِ النَّعِيمِ آئی میرے بندوں ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا تم سے پوچھا جائے گا تم سے کوششن کیا جائے گا مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہاتھ کے بارے میں پوچھے گا مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کے بارے میں پوچھے گا مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کان کے بارے میں سوال کرے گا مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی دونوں قدموں کے بارے میں پوچھے گا اندازہ لگاؤ غور کرو ہم اپنے جسموں کا کیسے استعمال کر رہے ہیں آنکھوں کا کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں ہم اپنی نگاہوں کا کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں جو نعمتیں اللہ نے دی ہے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کرو اسی وجہ سے اللہ کی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے رب اعنی علیہ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کے اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے رب اعنی علیہ ذکری کا و شکری کا اے اللہ میں تیرا ذکر کرسکوں اے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرسکوں جو نعمتیں تو نے دیئے ان نعمتوں کا میں صحیح طور پر شکریہ ادا کرسکوں اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے وہ حسن عبادت ایک اور میں تی اچھی طریقے سے عبادت کرسکوں نعمتوں کا احساس اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا لیکن آج ہم لوگوں کو ان نعمتوں کا ذرہ برابر احساس تک نہیں ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی